بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلا لیکچر ہم سٹارٹ کرتے ہیں آفٹر دی میٹم ہمارا جو کورس تھا تو ہم نے کہا کہ ہم بیم ڈیزائن سے سٹارٹ کریں گے بیم آپ لوگ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں آپ نے مکینکس آف سالیڈز میں بہت اچھے طریقے سے پڑھی ہے آپ نے سٹرکچرل اینالیسز وان ٹو میں بہت اچھے طریقے سے اس کا انیلیسز پڑھا ہے اس کا بیہیویر آپ کو پتہ ہے سٹرنٹھ آف مٹیریلز میں آپ نے سارا پڑھا تھا فلکچر میں کیا بیہیویر ہوتا ہے شیئر میں کیا بیہیویر ہوتا ہے ٹورجن میں کیا بیہیویر ہوتا ہے اس کا ڈیزائن آپ نے آر سی بیم کا ڈیزائن آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ پڑھا ہوا ہے پی آر سی وان میں پھر پی آر سی ٹو میں سو کنٹینیو کیا سو ایڈ دیٹس دس سٹیج آپ کو بیم کے بارے میں سب کچھ پتہ ہونا چاہیے سٹارٹ کرتے ہیں ڈیفنیشن کے ساتھ بیم ایس جینرلی کنسیڈرڈ تو بی اینی میمبر سبجیکٹڈ پرنسیپلی ٹو ٹو ٹرانسورس گریویٹی اور ورٹیکل لوڈنگ ٹھیک ہے یعنی کہ ایک اس کا جو لانگیچوڈنل ایکسز ہے اس کے پرپنڈکولرلی اس کے اوپر لوڈ اپلائی ہوگا اور وہ لوڈ جو ہے وہ اس کے اندر شیئر اور فلکجرل سٹریسز جنریٹ کرے گا ٹھیک ہے یہ ڈیفنیشن ہے آپ کے پاس بیم کی بیم کے ایگزامپل یہ دیکھیں آپ آپ کے پاس نورملی یہ ہوریزنٹل ڈائریکشن میں ہوتا ہے اور لوڈ اس کے اوپر ورٹیکل ہوتا ہے ٹرانسورس ڈائریکشن میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک اور ایگزامپل ہے بیم کی جس میں بیسکلی تو یہ کیبل سٹیڈ بریج ہے لیکن کیبل کے ساتھ وہ آپ کے پاس ایلیمنٹس بندے ہوئے وہ آپ کے پاس بیمز ہیں ٹھیک ہے جن کے اوپر لانگیچوڈنل ایکسز کے پرپنڈکولر یا ٹرانسورسلی اس کے اوپر لوڈ ایکٹ کر رہے ہیں ٹائپس آف بیمز گلڈرز یوزیلی دا موسٹ ایمپورٹنٹ بیمز گلڈرز آپ کے پاس ایک بیم کی فارم ہے اور سب سے ایمپورٹنٹ ٹائپ ہوتی ہے بیم کی ٹھیک ہے کیوں کیونکہ اس کی اہمیت زیادہ ہے اس کے اوپر لوڈنگ زیادہ ہوتی ہے اس کے اوپر میمبرز زیادہ ریلائی کر رہے ہوتی ہیں نورملی اگر ہم ایک عام ہارڈ ڈیزائن کی بات کر رہے تو آپ کے پاس سلیپ کا جو لوڈ ہے وہ آتا ہے سلیپ سے بیمز کے اوپر اور پھر بیمز سے بجاتا ہے گلڈر کے اوپر اور گلڈر جو ہے تو وہ کولپ کے اوپر اس پر رہا ہوتا ہے تو ایک فریم سٹرکچر میں آپ کے پاس کولم کے بعد جو سب سے ایمپورٹنٹ سٹرکچر ہوتا ہے وہ گلڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے سٹرنگرز لونگیچوڈنل بریج بیمز سپینننگ بیٹوین فلور بیمز ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس سٹرنگرز ہیں کہ وہ کیا ہیں لونگیچوڈنل بریج بیمز ہوتی ہیں جو کہ فلور بیمز کے درمیان ہوتی ہیں ٹھیک ہے چونکہ فلور بیمز کے درمیان آپ کے پاس جو لونگیچوڈنلی بریج بیمز ہوتی ہیں اس کو سٹرنگرز کہتے ہیں فلور بیمز ان بیلڈنگز امیجر بیم یوشیلی سپورٹنگ جوائس ٹرانسفورس بیم ان بریج فلورس ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس آف بیمز ہیں جو کہ یوز ہوتی ہوتی ہیں یہاں پہ بیم تھوڑا سا کٹا ہوا ہے یہاں کے پاس بیم ہی ہے ٹھیک ہے یہ این نہیں ہے یہ ایم ای بین نہیں ہے بی میں یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس وہ ڈیفرنٹ ایک سامپل سے ایک دیکھیں آپ کے پاس یہ لونگیچوڈنل بیم جا رہی ہے اور پھر یہ دو لونگیچوڈنل بیمز کے درمیان یہ ٹرانسفورس بیمز سٹرنگ کر سکتا ہے اور یہ آپ کے پاس دیکھیں کرڑ رہے ہیں تو یہ وہ آپ کو شو کر رہا ہے فلور بیمز اچھا میں نے پچھلی سلائٹ پہ آپ کو کہا کہ یہ یہ سٹرنگرز ہیں نہیں سٹرنگرز آپ کے پاس یہ لونگیچوڈنل ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ لونگیچوڈنل بیمز جو آپ کے پاس ہیں اس کو سٹرنگر یا سٹرنجر بولتے ہیں سپینس بیٹوین فلور بیمز ہے آپ کے پاس ایک یہ فلور بیم ہے ٹرانسورس اور ایک یہ فلور بیمز تو ان کے درمیان جو آپ کے پاس بیمز ہیں وہ کیا ہیں سٹرنجرز یا سٹرنگرز ٹھیک ہے اور باہر آپ کے پاس کیا ہیں گرڈرز ہیں ٹائپس آف بیمز میں ہی جوائسٹس ہیں آپ کے پاس پاس اب بیم سپورٹنگ فلور کنسٹرکشن بٹ نوٹ میجر بیمز ٹھیک ہے جوائسٹ آپ کے پاس ہے کہ یہ وہ بیم ہے جو کہ فلور کنسٹرکشن کو سپورٹ کرتی ہے لیکن یہ میجر بیم نہیں ہوتی ٹھیک ہے مطلب یہ ایک پارٹ ہوتا ہے دوسرے سٹرکچر دوسرے ایلیمنٹ کا ممبر کا یہ سٹرکچر کا اور یہ میجر بیم نہیں ہوتی سٹرکچر میں یہ آپ کے پاس ایک اگزامپل ہے ٹوالف ایک اڑڈ روف یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹوالف ایک اڑڈ روف بارہ ایک اڑڈ کی صرف روف ہے ٹھیک ہے ٹرانس والڈ ڈوم سینٹ لویس مزوری میں ٹھیک ہے مزوری سٹی میں یہ ہے ہے امریکہ میں ٹرانس والڈ ڈوم سینٹ لویس مزوری سم فیکٹس کہتے ہیں کہ ایک ہزار دو سو پچھس ٹنز آف سٹیل جوائسٹس اینڈ کرڈرس سم جوائسٹس سپینڈ مور دین ٹو ہنڈرڈ ڈ سکس فیٹ تو دیکھیں کہاں پہ سٹیل کی کنسٹرکشن ایمپورٹنٹ ہو جاتی ہے اب دو سو چھے فٹ لمبیک آرسی کی بیما پروائیڈ کرنے کا سوچ نہیں سکتے ٹھیک ہے لیکن سٹیل میں یہ کپیسٹی ہے آرسی میں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا اپنا سیلف ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس سیلف ویٹ کی وجہ سے آپ کے پاس ڈیڈ لوڈ زیادہ ہوتا جاتا ہے ڈیڈ لوڈ کی وجہ سے آپ کی مومنٹ انکریز ہوتا رہتی ہے جبکہ آپ نے سٹیل سٹرکچرز میں ابھی تب کے جو بھی سیکشن پڑے ہیں تو وہ بہت لائٹ ویٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بہت آسان ہوتا ہے ہے اور دوسرا یہ کہ ویٹ کی اگینسٹ اس کی سٹینٹھ پہ زیادہ ہوتی ہے سٹیل کی آپ کے پاس homogenیس مٹیریل ہوتا ہے مطلب ایس کمپیور ٹو کانکریٹ تو یہ ایک آپ کے پاس سٹیل سٹرکچر کی ایک سامپل ہے یہ پھر وہی آپ کے پاس بیم جو کہ دوسری سٹائٹ پہ آپ نے دیکھی تھی پرلنس کیا چیزیں روف بیم سپیننگ بیٹوین ٹرسٹس ٹھیک ہے آپ کے پاس جو روف بیم ہوتی ہے ٹرسٹس کے فرکزمپل یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس جو بیم ہے یہ نظر آرہی ہے آپ کو اور یہ دیکھیں فرکزمپل یہ آپ کے پاس روف ہے روف کا جو لوڈ ہے وہ ان بیم پہ آ رہے اور ان بیم سے لوڈ ٹرسٹ پہ آ رہے کہاں پہ جہاں پہ جوائنٹس ہیں یہ دیکھیں آپ یہ پرلنس جو ہیں اسی پوائنٹ پر ہے جہاں پہ آپ کے پاس ٹرسٹ کا جوائنٹ ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ ٹرسٹ کا انیلیسز پڑھ رہے تھے تو آپ نے جو لوڈ اپلیکیشن تھی وہ صرف اور صرف جوائنٹس کے اپری پڑی تھی ٹھیک ہے تو اس لئے ہم ڈیزائن میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو لوڈ ٹرانسفر ہو رہا ہے وہ جوائنٹس پہ ہی ٹرانسفر ہوں گرڈ کیا ہیں ہوریزنٹل وال بیم سر بین پرنسپلی ٹو ریزیسٹ بینڈنگ ڈیو ٹو وینڈ آن ڈا سائیڈ آف اینڈسٹریل بیلڈنگ سہیے یہ ہوریزنٹل آپ کے پاس وال بیم ہوتی ہیں سر بین پرنسپلی ٹو ریزیسٹ بینڈنگ ڈیو ٹو وینڈ آن ڈی سائیڈ آف اینڈسٹریل بیلڈنگ آپ کے پاس اگر اٹھول بیلڈنگ ہے تو آپ نے ہوریزنٹلی سائٹس پہ آپ نے ایک آہ بیم پروائیڈ کی ہوتی ہے صرف بینڈنگ کو ریزیسٹ کرنے کے لئے یعنی بیسکلی آپ کو وہ وینڈ کے اگینس جب آپ وینڈ کے اگینس ڈیزائن کرتے ہیں تو آپ کو انیشیل سٹیفنیس جو ہے وہ بہت جبکہ وینڈ لوڈ میں آپ سب سے پہلے جو ایمپورٹنٹ چیز آپ نوڈ کرتے ہو وہ آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے پاس انیشیل سٹیفنیس کیتے ہیں یہ تو نہیں ہے کہ اگر تیز ہوا آئی گی اور میرا سٹرکچر یا تو وہ بینڈ ہو جائے گا کیونکہ اس کی انیشیل سٹیفنیس اتنی نہیں ہے صحیح ہے لینڈلز ممبر سپورٹنگ اوال دروازے یا کھڑکیوں کے اوپر آپ ایک بیم پروائیڈ کرتے ہو اور اس بیم کا ہم کہتے ہیں لینٹل کیم سو پڑھتے ہیں کہ کونسے سیکشن بیم کے لیے یوز ہو سکتے ہیں اچھا یہ چیز ہم پہلے پڑ چکے ہیں یہاں پہ آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے among the steel shapes that are used as beam include کونسی include ہیں w shapes کہتا ہے کہ ہمارے پاس آئی یا w shapes جو ہیں which normally proved to be the most economical beam sections and they have largely replaced channels and s sections for beam usage ٹھیک ہے چینل جو آپ کے پاس ایک سائٹ پہ وہ مطلب c shape میں ہوتا ہے یہ ہے جو s آپ کے پاس s sections ہوتے ہیں کہتے ہیں ان کو w نے تقریبا تقریبا largely replace کر لیا ٹھیک ہے اور کہتے ہیں کہ آپ کے پاس w shape جو ہے تو وہ سب سے economical beam section ہے channels are sometimes used for beams subjected to light loads such as purlins and places where clearances available require narrow flanges ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کچھ جگہوں پہ آپ جہاں جیسے کہ purlin ہو گیا یہ جہاں پہ آپ کے پاس clearance available require narrow flanges آپ کے پاس narrow flange بنی چاہیے کیونکہ آپ کے پاس اس میں flange wide ہوتے ہیں w میں تو وہاں پہ کہتا ہے کہ آپ channels کو use کر سکتے ہیں otherwise w shape نے ان کو replace کر دیا ہے یہ ہے آپ کے پاس جنابے والا w shape یا i shape اس کو آپ as a beam use کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو class میں بھی سمجھا ہے تھا کہ یہ دیکھیں آپ کے پاس جس طرح یہ والی جو flanges ہیں یہ fluxural stresses چونکہ fluxural extreme پہ جو ہے وہ maximum ہوتے ہیں اور center پہ zero ہوتے ہیں neutral excess پہ اور شیئر جو ہے وہ neutral excess تھی قریب جب وہ maximum ہوتے ہیں اور ends پہ وہ zero ہوتے ہیں تو آپ کے پاس یہ والا جو component ہے یہ shear force کو resist کرتا ہے اور یہ جو آپ کے پاس components ہیں یہ projectile stresses کو design approaches کون کون سے ہیں کہتا ہے ایک آپ کے پاس elastic design approach ہے for many years the elastic theory has been the basis for the design and analysis of steel structures کہتا ہے کئی سالوں تک آپ کے پاس صرف جو کون سی تیوری تھی elastic theory تھی وہ design کے لیے استعمال ہو رہی تھی کہ this theory is based on the yield stress of a steel structural elements کہتا ہے کہ یہ جو ہے yield stress کے اوپر بیس کرتی تھی however nowadays it has been replaced by a more rationale and realistic theory which is ultimate stress design that is based on plastic capacity of a steel structure ڈی کھے لرف ڈی جو آپ کے پاس آج کے لیے ہو رہے ہیں تو کہتا ہے کہ elastic design theory میں کیا تھا in the elastic theory the maximum load that a structure could support is assumed equal the load that was a stress somewhere in the structure equal the yield stress of the material ڈی کھے simple english ہے یہ چیزیں ہم پہلے پڑھے چکے ہیں اس لیے زیادہ ڈیٹیل میں میں نہیں چاہ رہا ہوں the members were designed so that computed bending loads for service loads did not exceed the yield stress divided a factor of safety 1.5 to 2 ٹھیک ہے تو اس میں آپ کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاس جو members کو آپ design کرتے تھے تو computed bending loads جو کہ آپ service loads کے لیے کر دیتے ہیں ایک چیز آپ نے پہلے بھی دیکھے ہوگی کہ آپ کے پاس ایس ڈی میتھرڈ میں سرویس لوڈز ہوتے ہیں فیکٹرڈ لوڈ ڈیوز نہیں ہوتے تھے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں اس میں آپ کیا کرتے تھے کہ computed bending loads for service loads did not exceed the yield stress ٹھیک ہے تو جو آپ کے پاس yield stress ہوتا تھا material کا اس کو جب آپ ڈیوائیڈ کرتے تھے فیکٹر آف سیفٹی پہ مثال کے طور پر یہ 36 material ہے اور اس کا yield strength آپ کے پاس ہے ٹھٹی سکس کی ایس آئی تو آپ ٹھٹی سکس کی ایس آئی کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں فر ایسامپل ٹو کی اوپر آپ کے پاس کتنا بچتا ہے ایٹین کی ایس آئی تو آپ کے پاس جو سرویس لوڈ کی وجہ سے computed bending loads آ رہے تھے وہ آپ کہہ رہے تھے کہ ایٹین کی ایس آئی سے کم ہونے چاہیئے یا اس کے equal ہونے چاہیئے یہ تھا آپ کے پاس simple elastic design method ٹھیک ہے پھر جو آپ کے پاس نیا design آیا جس کو آپ ultimate design کہتے ہیں تو اس کا کو اور اس کا compare آپ جب کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں الاسٹک design یا اس ڈی میں آپ کیا کرتے تھے آر این جو کہ آپ کی strength تھی اس کو factor of safety پہ ڈیوائیڈ کرتے تھے 36 کو فر اگزامپل میں نے پیچھلی سیڈ پہ آپ کو بتایا تو پہ ڈیوائیڈ کیا تو ایٹین آ گیا it should be greater than or equal to all the applied effect of all the applied loads ٹھیک ہو گیا جب کہ آپ کے پاس LRFD کی ساتھ کیا کہتا ہے LRFD آپ کو کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو strength ہے material کی جو strength ہے for example آپ کے پاس 36 ہی ہے ہم لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور فلکچر میں آپ 5 کتنا لیتے ہیں 0.9 تو 36 کو آپ multiply کر دیں 0.9 سے تو یہ آپ کے پاس کتنا آئے گا let's say جاتا ہے 32 یا 33 یہاں پہ آپ کی strength آگئی 32 اور یہاں پہ آپ کی strength کتنی تھی 18 تو ایک تو یہ ہے کہ اس نے strength کو بے حد کم نہیں کیا صحیح ہو گیا دوسری طرف یہاں پہ آپ نے loads کا exact effect لے لیا یہاں پہ آپ loads کو کیا کرتے ہو آپ نے loads کو factor کی ہے for example dead load کو آپ نے 20% more کر دیا live load کو آپ نے 60% more کر دیا تو یہاں پہ آپ نے اس کا زیادہ کر دیا اور آپ کہتا ہے کہ اس load کو جو کہ یہاں پہ for example 18 تھا اس 18 کو جب آپ factor کر بھی دیتے ہو تو وہ آپ کے پاس 26 28 30 تو یہ 32 اور یہ 30 اوکی کہتا ہے کہ LRFT آپ کو کہتا ہے کہ یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا یہ چلے دیکھتے ہیں اور کیا کہتا ہے engineering structures have been designed for many years by the ASD method with satisfactory results کیونکہ آپ اس کو بہت ہاتھ تک conservative بنا لیتے تھے اس لئے ظاہری باتیں وہ satisfactory ہوتے تھے اس میں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا however engineers have long been aware that ductile members for example steel do not fail until a great deal of yielding occurs after yield stress is first reached ٹھیک ہے کہتا ہے آپ کا yield stress پہنچ بھی جائے تب بھی آپ کی yielding نہیں ہوتی sorry fail نہیں ہوتا کہتا ہے اس کے بعد yield stress تک پہنچے ہیں material کے بعد yielding ہوگی 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 پھر اس کے بعد ultimate تک پہنچے گا اور پھر وہ fail ہوگا کہتا ہے engineers نے اس چیز کو practice کر لیا تھا this means that such members have great margin of safety against collapse then the elastic theory would seem to suggest تو کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا elastic theory جو تھی تو وہ اس کو over conservative کر رہی تھی کیونکہ such members have great margin of safety against collapse کہتا ہے وہ آپ کو بہت margin of safety provide کر رہی تھی ٹھیک ہے bending behavior of beams کہتا ہے کہ اچھا یہ چیزیں آپ لوگ PRC1 میں بھی پڑ چکے ہیں مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو یاد ہیں کہ نہیں یاد لیکن یہ assumptions اور conditions پہلے ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم کیا چیز assume کر رہے ہیں otherwise آپ اس چیز کو proof نہیں کر سکتے تو وہ کہتا ہے کہ assumptions کیا ہیں اس کیس میں assumptions یہ ہیں کہ strains are proportional to the distance from the neutral axis ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کے پاس ایک linear distribution strain کی ہوگی آپ کے پاس یہ آپ assume کرتے ہیں strains are proportional to the distance جیسے جیسے آپ neutral axis سے اوپر جاتے جائیں گے آپ کا strain linearly increase کرتا جائے گا ٹھیک ہے the stress strain relationship is idealized to consist of two straight lines آپ کے پاس جو stress strain ہوگا وہ two straight lines ہوگا elastic اور perfectly plastic یعنی جس سے آپ کے پاس اس میں ہوتا ہے ڈی بھار کی case میں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس stress increase کر رہے کر رہے پھر کچھ پلیٹ ہوئے اور پھر وہ اوپر ایک آپ کے پاس parabolic type کی shape ہوتے ہیں تو وہ نہیں ہے آپ کے پاس سیدھا اوپر جا رہے ہیں یہ line اور پھر سیدھی straight ہوگئے elastic perfectly plastic ٹھیک ہے deformations are sufficiently small so that phi is equal to tangent phi ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کہتا ہے جو deformations آ رہی ہیں وہ بہت ہی چھوٹی ہیں اور اس کو آپ ignore کر رہے ہیں صحیح ہے یہ ہیں آپ کی assumptions design آپ بیم بیمی